بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگودہ پلیس آن لائن کے ساتھ سفدر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا حساس ہے اور اس کی افادیت دگنی ہو سکتی ہے اگر ہمارے اس پروگرام کو تمام پیرنٹس دیکھیں اس کو سمجھیں اس پہ عمل کریں وہیں پہ جو تمام ٹیچرز ہیں وہ اس کو دیکھیں اس کو سمجھیں اور بچوں میں جو ہے وہ آگاہی جو ہے اس پروگرام کے حساب سے اس کو پیدا کریں تو ہماری یہ جو کاوش ہے یہ زیادہ سمر آور ثابت ہو سکتی ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر نام غنی صاحب کی ڈائریکشنز پہ ریجنل پولیس آفسر سرگودہ افضال احمد کوسر کی خصوصی ہدایات پہ ڈسٹی پولیس آفسر سرگودہ فیصل گلزار انہوں نے یہ ایک انیشیٹیو لیا جس میں جو کم عمر کے ہمارے بچے ہیں ان کے خلاف ہونے والے جو جنسی جرائم ہیں ان سے بچنے کی جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کے بارے میں ہم یہ اویرنس کمپینز لانچ کر رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا کو بطور ایک بہت اہم ٹول استعمال کیا جا رہا ہے اور آج اسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ پوری دنیا میں جو معصوم بچے ہیں پوری دنیا میں ان کے خلاف جنسی جرائم ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی اس لیے زیادہ ہے کہ ہم ایک مسلم سٹیٹ ہیں ہم مسلمان ہیں اور جو اخلاقی اقدار ہیں وہ دیگر لوگوں کی نسبت ہمارے اندر زیادہ ہونی چاہیے اس میں کچھ پیٹرن سٹ کیا ہے میں نے میں اس کے حساب سے آپ سے بات کرتا جاؤں گا دیکھئے جو عمومی طور پر ٹارگٹ ہوتے ہیں معصوم بچے وہ دو سال سے لے کے بارہ سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ عمومی ٹارگٹ ہوتے ہیں اس میں اور ان میں سے بھی جو کرمنلز ہیں جو یہ آفنس کرتے ہیں یا جو جرم کرتے ہیں ان میں سے پچانویں فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان بچوں کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ ان کے محلدار ہو سکتے ہیں اڑوس پڑوس میں ہو سکتے ہیں ان کے ریلیٹیوز میں سے ہو سکتے ہیں ان کے فیملی کے جاننے والے اہباب میں سے ہو سکتے ہیں پانچ فیصد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اس فیملی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ فگر بڑا الارمنگ ہے کہ ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہماری جان پہچان والے ہوتے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے نفسیاتی اور سماجی رد عمل سامنے آتے ہیں نفسیاتی طور پر اس بچے کے ذہن پر ایک ایسا برا نقش رہ جاتا ہے جس کو وہ ساری زندگی فیس کرتا ہے وہیں پہ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی کہ معصوم بچہ جس کے خلاف ایسا کوئی جرم ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن سماجی طور پہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے کہ یہ معصوم ہے اور یہ مظلوم ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمارا سماجی رد عمل بھی جو ہے وہ بھی بہت برا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا کہ جس طرح ہونا چاہیے اس بچے کی جسے تعلیف قلب ہو سکے اس سانہے سے اس درد سے ابرنے میں جس سے بچے کو مدد مل سکے ہمارا رویہ مجموعی طور پہ ویسا نہیں ہوتا دیکھیں ہم بچوں کو تہذیب سکھانے میں عدب و عداب سکھانے میں ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں ہم بچے کو نہ کرنا نہیں سکھاتے ہمیں بچے کو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرتے ہوئے جہاں پہ عدب و احترام اس کی گھٹی میں ہم شامل کرتے ہیں وہیں پہ نہ کرنا بھی اس کی گھٹی میں شامل کرنا چاہیے اس کے اندر ہمیں اتنا شعور جو ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو رائٹ اور رانگ اس کا فرق جو ہے وہ معلوم ہو تاکہ وہ بری چیز پہ نہ کرنا جو ہے وہ سیکھ سکے تاکہ ایسے سانے ہاتھ سے بچا جا سکے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کمیونکیشن بیریئر آج آپ کو کچھ سکھانے کی بھی کوشش کروں گا گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ دیکھئے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی پیرنٹس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان میں وہ ایک شعور بیدار کریں کہ اگر یہ ان کی باڈی ہے کون سے ایسے باڈی پارٹس ہیں جو ان کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کہلائیں گے جن کو چھونے کا حق یا اس بچے کا اپنا ہے یا انتہائی ضرورت کے وقت اس کی والدہ یا والد کا یا ڈاکٹر کا لیکن ماں یا باپ کے سامنے ڈاکٹر کا وہ حق ماں اور باپ کے علاوہ بھی نہیں ہوگا میں سرکل کروں گا جیسے یہ چہرہ ہے اب چہرے کو نارمل انداز میں چھوا جا سکتا ہے نارمل انداز میں آپ نے اس کو یہ سنس دینا ہے کہ کونسا انداز نارمل ہے کونسا انداز نارمل نہیں ہے چہرے کے علاوہ یہ باڈی پارٹ جو میں نے سرکل کیا یہ کندوں سے لے کے چھاتی تک کہہ ریا کسی کو اختیار نہیں یہ بچے کا پرائیوٹ باڈی پارٹ ہے اس کے بعد یہ ایریا ناف کولے سے نیچے پرائیوٹ باڈی پارٹس اور تھائز کا ایریا یہ وہ ایریاز ہیں جو پرائیوٹ باڈی پارٹس ہیں ان کو مطلب کوئی بندہ بچے کی منشاہ کے بغیر نہیں چھو سکتا ماں باپ کے پاس یہ حق حاصل ہے definitely جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے یا خاص عمر تک جب ہوتا ہے تو وہ متاج ہوتا ہے اپنے والدین کا نہلاتے وقت نیپے چینج کرتے وقت سو اندھ سو کپڑے چینج کرتے وقت یا کچھ بھی اور لیکن وہ پیرنٹس ہوتے ہیں اسی طرح بچیوں میں بھی یہی ایریا جو ہے اس کو ہم ولنریبل کہہ سکتے ہیں یا پرائیوٹ باڈی پارٹ کہہ سکتے ہیں اس کو کسی کو چھونے کا حق نہیں ہے یہ بچے کے خالصتن پرائیوٹ باڈی پارٹس ہیں بچے کے پیرنٹس ڈاکٹر پیرنٹس کی موجودگی میں یا بچہ خود وہ ان کی ایک ایک خاص ایج تک پیرنٹس اس میں انوال ہوتے ہیں جب بچہ خود سمیدار ہوتا ہے تو پھر شاید پیرنٹس بھی اس میں انوال نہیں رہتے اب گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا جو سنس ہے اس کو ہم نے کلیر کرنا ہے what is good ٹچ and what is bad ٹچ دیکھئے نورمل انداز میں جس طرح پیار کیا جاتا ہے کسی بھی بچے سے اس کو چھونا اور ایک دماغ میں کوئی اور چیز رکھتے ہوئے اس کو چھونا ان میں بڑا فرق ہے اور اس کی تمیز بچہ بھی کر سکتا ہے بچے کو بھی جب کوئی ایک فطری چیز سے غیر فطری چیز کی طرف چاہے وہ ہاتھ کا لمس ہو یا اس کو ساتھ لپٹانا ہو یا کچھ بھی ہو وہ اس کو فوراں محسوس ہو جاتا ہے الارم کرتا ہے اس کا دماغ دیکھنے والے جو لوگ ہیں والدین ہیں اس کے دیگر بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو بھی الارم کرتا ہے اگر وہ اس نظر سے دیکھیں تو ضرورت سمر کی ہے کہ آپ نے وہ جھجک ختم کرنی ہے آپ نے وہ ڈر بچے کے اندر سے ختم کرنا ہے ایک بہت بڑا کمیونیکیشن بیریئر بچے اور والدین کے درمیان ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے آپ نے اس کمیونیکیشن بیریئر کو ختم کرنا ہے آپ نے بچے کو اتنا اعتماد دینا ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی بندہ بیٹ ٹچ کرتا ہے یا بچے کو فیل ہوتا ہے کہ یہ اس کا چھونا نارمل نہیں تھا تو وہ بلا جھجک اپنی ماں کے پاس آئے اپنے باپ کے پاس آئے اور وہ اسے بتا سکے کہ بابا یا مما یہ مجھے اس طرح چھوا گیا آپ جب یہ چیز پیدا کر لیں گے بچے کا وہ جو ایک خوف ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا اعتماد حاوی کر دیں گے تو دیفنیٹلی بچہ آپ سے زیادہ فرینک ہو جائے گا وہ باہر ہونے والے تمام جو بھی ایسے غلط بیٹ ٹچ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بڑا فریلی بتانے کی پوزیشن میں ہوگا اور ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ نسبتاً سیف زون میں آ جائے گا یہ ایک بہت بڑا جو کمیونکیشن بیریئر ہے اس کو ختم کریں دوستانہ محول دیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں اس کے بعد اڑوس پڑوس میں محلے میں نظر رکھیں یقیناً بندہ جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے بندے کو بڑا بہتر آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس کیٹیگری کا ہے یہاں پہ کس ٹائپ کے لوگ زیادہ رہتے ہیں میرا بچہ کہاں جاتا ہے کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں جو بارہ سا یا چودہ سال کے بچے ہوتے ہیں یقیناً ان میں شعور زیادہ آ جاتا ہے اور وہ گھر سے تھوڑا دور جا کے بھی کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو آپ نے مکمل ان کی نگرانی کرنی ہے ان پر نظر رکھنی ہے اس کے دو بینیفیٹس ہوں گے دو سال سے بارہ چودہ سال کے تک یہ ہمارا ولنریبل ایج گروپ ہے جس میں زیادہ بچے جو ہیں وہ اس قسم کے جرائم کا نشانہ بنتے ہیں اگر آپ ان پر نظر رکھیں گے تو ایک آپ کا بچہ جو ہے وہ بلا وجہ خدا نخواستہ ایسا واقعہ جس میں بچہ گم ہو جاتا ہے آپ کو بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے آپ اس قسم کے واقعات سے بچ سکتے ہیں سیکنڈلی آپ آپ کا اتنا ہولڈ ہوگا اپنے بچے کی تمام سرگرمیوں پہ کہ آپ اپنے بچے کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسے بھی کسی قسم کے سانے سے محفوظ رکھنے میں بڑا کی رول پلے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں بتاتا چلوں سب سے بنیادی ذمہ داری پیرنٹس کی یا خاندان کی ہے سٹیٹ بہر طور اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن اگر والدین اس میں اپنا رول پرپرلی ادا کریں گے تو شاید اس قسم کے جو سانہات ہیں میں ان کو واقعات نہیں کہوں گا سانہات کہوں گا ان میں ہم مور دن نائنٹی پرسنٹ کمی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹیچرز جو ہیں وہ جو سپیشلی پی ٹی ہوتے ہیں یا ان کے کلاس ٹیچری کر لیں اگر وہ بھی ان کو بڑے اچھے الفاظ کے اندر اسی طرح سمجھا سکیں تو ایک بڑی اچھی ایویرنس بچوں میں پیدا ہو جائے گی تو اس قسم کے جو بڑے گندے قسم کے اناصر یا مجرمانہ ذہنیت کے حامل جو لوگ ہیں ان کو اپنی ایسی مضموم سرگرمیاں جو ہے وہ پوری کرنے میں کافی مضامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا جی اکیلے بچہ جو ہے اس کو اپنے کسی صورت شاپ پہ نہیں بھیجنا بچہ چیز لینے جاتا ہے یا موسیلی پیرنٹس کی عادت ہوتی ہے کہ جی کوئی بھی سامان کی چیز جو گروسری کی چیز اگر ختم ہو گیا تو جاؤ بچے یہ کلو دہی پکڑ کے لے لے کے آ جاؤ جی چلو جی دودھ ختم ہو گیا ہے آپ جائیں جی محلے میں فلان جگہ سے جائیں اب بچہ چار پانچ سال کا اٹلیسٹ اس کو اتنی سمجھ ہے کہ یہ میرا گھر ہے وہ شاپ ہے وہ جائے گا وہ لے آئے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسے کسی کام کے لیے بچے کو نہ گئیں یا اگر بچے کو بھیجنا بہت امرجنسی ہے ضرورت ہے اس چیز کی تو بھی اکیلے بچے کو ہرگز مت پیچیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے جی کہ موسیلی کیا ہوتا ہے کہ پڑھائی پڑھائی کے لیے کیا ہوتا ہے جی کہ یہ میرا سینئر ہے یا جو ہے اس میں کزن ہے یا کوئی بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اور پڑھائی کے لیے کون سے ایریا سلیکٹ کیا جا رہا ہے یہ جی سیپریٹ روم ہے اس کے اندر بیٹھ کے پڑھیں گے بہنہ کیا لگے گا کہ جی ڈسٹربنس نہیں ہوگی ایسی کوئی کوشش نہ کریں کھولی جگہ پہ اپنی آنکھوں کے سامنے اوپن ایریا اوپن ایریا میں ان کو بیٹھ کے پڑھنے کو بولیں یا اگر کمرہ بھی ہے تو اس کے دروازے ان کو بند نہ ہونے دیں آپ کی نظر کے سامنے رہیں آپ کو پتہ ہو کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اگر کوئی ٹیوٹر آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسی سچویشن بڑی عزت کے ساتھ ان سے پیش آئے ہیں استاد روحانی باپ ہوتا ہے لیکن بہر طور پیرنٹس ہونے کے ناتے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کی نظر میں ہو سارا کچھ اچھا اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے جی کہ دیکھیں بچوں میں بڑتی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے جب بچہ بارہ سال یا چودہ سال کا ہوتا ہے یہ بڑی ڈینجرس ہیج ہوتی ہے وہ بہت کچھ نیا سیکھ رہا ہوتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے الفاظ جتنے زیادہ محذب رہ سکے میں ان کو رکھوں لیکن ایسے ضرور ہوں کہ آپ کو وہ سمجھ آجائے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بڑی ڈینجرس ہیج ہے یہ جو نو عمری کی عمر ہے یہ پری میچیورٹی کی ایج ہے بچے کی بلوغت سے ایک دو سال پہلے کے جو سال ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ سسائیٹی سے ایسی صورت میں آپ نے بہت زیادہ کونشیس اس لیے رہنا ہے کہ اپنی ایج سے بڑی ایج ڈبل ایج کے جو ایج گروپس ہیں اگر ایک بچہ چھ سال کا ہے اور ایک بچہ تیرہ سال کا ہے تو ان کی دوستی الارمنگ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ کونشیس ہونا پڑے گا آپ اس پہ بڑا سپیشلی فوکس کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ملنے جو لنے نہ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویجیلنٹ ہوں آپ والدین ہونے کا کردار ادا کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے اسی طرح سپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹمز میں یا ویسے اگر ہمارے ہاں چونکہ ہمارا یہ خاصہ ہے ہماری تحذیب کا کہ ہم بڑے خاندان پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے کزنز بڑے فریلی آتے ہیں بلکل آئیں وہ محبتیں بڑھنی چاہیے لیکن وہیں پہ آپ کو والدین ہونے کا رول بھی پلے کرنا ہے آپ کو بڑا بیٹر آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سا کزن جو ہے وہ ایج میں بڑا ہے کس کردار کا ہے کس طرح کی باتیں کرتا ہے کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی اور بچوں کے ساتھ کھیل کود بلکل حق ہے بچوں کا بچے کھیلیں کودیں لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کھیل کود رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو ان کی ہر ایکٹیویٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سکول میں جو بچے ہمارے جاتے ہیں چاہے وہ وین پہ جاتے ہیں یا رکشہ پہ جاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے رکھنا چاہیے سکول لے جانے کے لیے وین والا یا رکشے والا یہ سب سے نگلیکٹڈ پارٹ ہے ہمارا ہم بالکل اس بارے میں کوئی گوھر نہیں کرتے فلان جا رہے ہیں ہمارا بھی بچہ لگا لیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ رکشے والا ہے کون وہ وین والا ہے کون دیکھیں آپ کو اس کا پورا بائیو ڈیٹا پتا ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر اس کے آئی ڈی کارٹ کی کوپی آ جاتی ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے اس کے کردار کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ رکشے پہ کیسے بیٹھ کے جاتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک رکشے پہ بارہ بچے جاتے ہیں اور آپ کا چار سال کا بچہ یا پانچ سال کا بچہ وہی رکشے والا اس کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کے جا رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو انشور کرنا ہے کہ جب آپ رکشے کا کرایا دے رہے ہیں تو آپ کا بچہ اتنی ہی حفاظت اور عزت کے ساتھ سکول تک جائے اسی طرح جو وین ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ فرنٹ کی اوپر تین بچے ایسے ٹھونس ٹھونس کے اس نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بچے کے حقوق ہوتے ہیں جب آپ پے کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو انشور کروانا ہے کہ اس کی عزت بھی بچے اور اس کی حفاظت بھی ہو سکے اچھا اس کے ساتھ آپ نے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کو کہیں ریلیٹیوز میں کسی غمی یا خوشی پہ جانا ہوتا ہے یا اچانک موو کرنا ہوتا ہے یا بزار جانا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جی سپوز اگر ان کی بیٹی بڑی ہے اس کی عمر آٹھ سال ہے بچے ہیں نسبتاً زیادہ سمیدار ہوتی ہیں وہ کہا کہ کیا کریں گے کہ بیٹا آپ گھر پہ اکیلے رک جاؤ آپ گھر میں رک جاؤ ہم یہ آپ کے چھوٹا بھائی ہے دو سال کا ہم اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں آپ رک جاؤ انشور کریں کچھ بھی ہو جائے کسی بھی بچے کو جو دو سے چودہ سال تک کی عمر کا ہو اس کو گھر میں آپ نے اکیلے ہرگز نہیں چھوڑنا بلکل بھی نہیں چھوڑنا اور اٹلیسٹ بچوں میں اتنا شور بھی ہونا چاہیے اس لیے ہمارے گھروں میں یہ پایا جاتا ہے ناکنگ ہوئی ہے تم بچے سے کہتے ہیں کہ جائیں بیٹا باہر دیکھیں کون ہے تو اس کو پتا ہو کہ اس نے دروازہ کیسے کھولنا ہے بند دروازے کے اندر سے کیا سوال کرنا ہے پتا کرنا ہے باہر والا بندہ کون ہے اگر آپ یہ چیزیں کر لیں گے تو اس سے آپ کے کئی بینیفیٹس ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی رابری کا انسیڈنٹ ہونے والا ہے تو وہ رک سکتا ہے آپ کے ہلکی سی اتیاد سے سیکنڈلی آپ کے بچے کے اندر ایک لا شعوری طور پر یہ جو اتیاد ہے اس کا انصر جو ہے وہ جاگنا شروع ہو جائے گا آپ ایک چیز سکھائیں گے بچہ تین خود سے سیکھ لے گا بچوں کے دماغ بہت تیز ہیں اور وہ ایک چیز میں سے کئی چیزیں خود سے نکال لیتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ جی گلی محلے میں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے اس بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جو پانچ چھ سال کی عمر تک یا آٹھ سال کی عمر تک کے بچے تیز ہیں وہ نسب کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جب وہ بہت چھوٹی گروپ میں ہوتے ہیں چار سال کی ایج گروپ میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے آگے یا پڑوسیوں کے گھر کے آگے ان کے بچے بچوں کے آتے ہیں وہ کھیلتے ہیں جب بچہ ایک سے دو سال کی عمر میں اور اضافہ کرتا ہے تو وہ گھر سے تھوڑا سا خود کو آزاد سمجھتے ہوئے گلی کی عدت تک موف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب بچہ دس سال کا انصہ عبور کرتا ہے تو وہ گلی کو چھوڑ کے گراؤنس ساتھ والی گلیات وہاں تک جانا شروع کرتا ہے تو اس بارے میں آپ کو مکمل آگئی ہونی شاہی ہے کہ آپ کے بچے کے سکول فرینڈز کون سے محلیت کے اندر رہتے ہوئے آپ کے بچے کے فرینڈز کون سے آپ کا بچہ کس گھر میں جاتا ہے آپ کا بچہ کس بچے کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے اس بچے کا کیا کردار ہے یا اس کی فیملی کا کیا کردار ہے یا کیا آپ کی گلی سے ایسے لوگوں کا گزر ہوتا ہے یا آپ کی گلی میں کوئی ایسا ایسی شخصیت تو نہیں رہتی کہ جس سے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یہ ساری احتیاط آپ نے کر دیا اور اس کے بعد بینگ ہیومن سب بچوں والے ہیں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی بچے بچہ جو ہے وہ کسی ایسے بڑے کے ساتھ تو نہیں جا رہا جو کمفورٹیبل نہیں لگ رہا یا آپ اس بچے کو جانتے ہیں لیکن وہ جو بڑا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو خدارہ جب ایسی سٹویشن ہو تو اس کو بالکل روک کے پوچھیں کہ آپ کون ہیں بچے کو کیوں لے کے جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہر بندے کو روکنا شروع کر دیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو جانتے ہیں یا آپ بڑے کو جانتے ہیں جو بڑی ایج کا بندہ ہے اس کو جانتے ہیں یا بچے کو جانتے ہیں اور دونوں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے تو بالکل آپ یہ سوال کریں اگر آپ بڑے کو جانتے ہیں تو پوچھیں کہ یہ بچہ کون ہے کس کا ہے کہاں جا رہے ہیں اگر آپ بچے کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اس بڑی عمر کے بندے کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے تو آپ روک کے پوچھیں اس بچے سے کہ بیٹا یہ کون ہے آپ اس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں بچوں کو جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑی مناسب جو ہے وہ ایجوکیشن دیں گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ دکھائیں ہم جو ہے بلکل کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں چھوڑیں گے یہ ایویرنس دینے میں ہمارے نیکس پروگرام میں اب یہ کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہم مہرے نفسیات جو ہیں ان کو بلوائیں جو ہماری سوسائیٹی کے جو نوٹیبل میمبرز ہیں ان کو بلوائیں ان کے ساتھ یہی ٹاپک ڈسکس کریں پیرنس کو بھی بلوانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے یہ کہ ہمارا جو پائپ لائن میں ہے بلکہ سٹارٹ ہی سمجھیں آپ اس کو کہ ہم سکولز وزٹ کرنا شروع کر رہے ہیں اس میں ہم گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ پر سپیشلی بڑا فوکس کریں گے بچوں کو سمجھائیں گے یہی باتیں ہم ان کو بتانے کی کوشش کریں گے اگین یہ کہوں گا کہ سٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کیا آپ پیرنٹس ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں میری یہ جو باتیں ہیں ان میں سے بہت سی باتیں آپ خود نکال سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس بارے میں تعلیم دیں اگر ٹیچرز میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خدارہ بچوں کو ایڈوکیٹ کریں استاد روحانی باپ ہوتا ہے اور ہماری تھوڑی سی ایفٹ جو ہے وہ اس حیوانیت بھرے جرم کو کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے ہمارے بہت سے بچے درندگی سے بچ سکتے ہیں وہ ساری عمر کی اس نفسیاتی ہیجانی کیفیت اور اس درد سے بچ سکتے ہیں جو خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کے ساتھ بچپن میسہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن پر جو چیز نقش ہو جاتی ہے ہم اسے اس کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں معاشرہ ہمارا ہے ہم سب نے مل کے اس کو لے کے چلنا ہے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں بچے معصوم ہیں پھول ہیں سادہ سلیٹ کی طرح ان کا دماغ ہوتا ہے جو لکھا جائے گا وہ ساری زندگی نقش ہو جائے گا آپ نہ بہتر اور مصبت رول پلے کریں تاکہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ پڑے پازیٹیو انداز میں پھلے پھولے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا سرگودہ پلے زندہ باد پاکستان پائندہ باد